سندھ سے آئی ہے سپیشل سندھ سے بہت سارے گفت اور سندھ کے علاقے کی سپیشل سوہاتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امور خانہ داری میں خوش آمدید ایک بہت پیاری صبح ایک بہت پیار دن اور اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے امید وار طلبگار بنتے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ڈیلی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کا ویلوگ ہے صبح ہی صبح یہ بن رہا ہے ناشتہ آری ہے ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا اور ہلکی ہلکی ہو رہی ہے بوندہ باندی ساتھ میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار کے مزیدار سی قسم کے علو اور گوبی کے کرسپی کرنچی مزیدار سے پراتھے اور آج ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں ہیپی ہیں کیونکہ آج آ جائیں گے بچوں کے بابا اپنے سفر سے واپس وہ گئے ہوئے تھے سہون سندھ حضرت عثمان مروندی لال شہباز کلندر کے اس ارس کے سلسلے میں سندھ ہم ہیں صبح پنجاب میں اور وہ گئے تھے سندھ اور وہاں پر ان کو لگے چار سے پانچ دن تو یہ دیکھیں چھوٹی سی مانو صبح صبح ریڈی ہو رہی ہے تیار ہو رہی ہے اپنے بابا کے آنے کی خوشی میں اور یہ چیک کرواری ہے اپنے کپڑے کیونکہ یہ آج صبح جب سو رہی تھی نا تو چھوٹے بچیں اکثر ایسا ہو جاتا ہے ان کا پیمپر ہو گیا لیک اور ان کے پھر ہمیں کپڑے چینج کرنے پڑے اس وقت یہ اپنے کپڑے دکھا رہی ہے کہ میں نے دو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں شلوار ہم نے چینج کر دی ہے اور ہم نے گھر کے کام کا جلدی جلدی مکمل کر لیے ہیں اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں چھوٹی سی مانو کے بابا کے گھر واپس آنے کا تو جی مانو کے بابا ہیں وہ تقریبا آگے تھے گیارہ ساڑھے گیارہ اور یہ اس وقت استقبال کر رہی ہیں چھوٹی شی مانو اپنے پاپا کے گھر لوٹ آنے کا بیٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں بہت زیادہ پیار کرنے والی بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے والدین کی راہ میں آنکھیں بچھا کر انتظار کرنے والی آج موسم بہت تھنڈا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے کبھی دھوپ نکل آتی اور کبھی بارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے مجھے ساتھ میں آج کپڑے بھی دھونا بہت ضروری تھے بہت سارے کپڑے کٹھے ہو گئے تھے چلیں جی یہ آیا ہے سندھ سے شکارپور کا اچار اور یہ ہے ایک گرین سی چٹنی یہ انہوں نے کسی کو گفت دینے کے لیے لائے ہیں میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دینوں میں نے دکھایا تھا کہ میں نے ملتان سے اچار منگوایا تھا اپنے سسٹر سے تو میرے پاس اچار موجود ہے جو یہ اب اچار اور یہ چٹنیا بغیرہ جو آئی ہیں نا یہ ہمیں گفت دینی ہے سب لوگوں کو اور ساتھ میں سپیشلی وہاں سے کچھ یہ لے کے آئے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سے میٹھے سے چھوارے ہیں اور ساتھ میں ہے شہتوت وہاں پہ لنگر کے طور پہ لوگ نیاز کے لیے دروار سے لے جاتے ہیں تو یہ کافی چیزیں بچوں کے بابا لے کے آئے تھے یہ چھوٹے چھوٹے کاجو سٹائل میں بنی ہوئے بسکٹس ہیں اور ساتھ میں شہتوت ہیں ساتھ میں یہ کینڈیز ہیں اور ساتھ میں کچھ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ بس مانوں کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی خوش ہے اور کتنے لاد پیار کری ہے بابا سے اس وقت ہماری لائٹ گئی ہوئی تھی تو اتنی کلیر ویڈیو نہیں بن پائی ہے پھر بھی میں نے ویڈیو شوٹ کی کہ آپ کو دکھاؤں کہ بیٹیوں کو باپ کے آنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے اور یہ سندھی چادریں ہیں جو کہ ہزبر نے کچھ گفت دینی ہے اپنے دوستوں کو اور کچھ گھر والوں کے لیے بھی لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں یہ خوشک جو ہے نا شہتوت ہے یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ یمی سے کچھ بسکٹس تھے اور یہ چھوارے تھے یہ بھی بہت مزیدار اور بہت میٹھے تھے جیسے کسی دن کو شکر میں پکایا ہوا ہے اس طرح تھے اور اس کے بعد اب ہم سب چیزوں کو پیک کریں گے کیونکہ یہ نیاز کے طور پر ہمیں سب میں تقسیم کرنی ہے میرے جو بچوں کے بابا ہیں ان کی بہت زیادہ جان پہچان ہے اپنے دوست احباب رشتہ داروں سب کو تھوڑا تھوڑا جتنا نیاز کا حصہ ہوگا ہم سب میں اس کو تقسیم کریں گے تو اب یہ میرا بیٹا سکول سے آ گیا اور اب یہ پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا سارا جتنا بھی مطلب یہ لے کے آئے تھے چیزیں وہاں سے ان سب کو ہم پیک کریں گے ان کے پیکٹس بنائیں گے اور سب میں ہی ہم ان کو تقسیم کریں گے ہم ان کے بنائیں گے تین حصے ایک ہمارے رشتہ داروں کے لیے ہوگا ایک ہمارے دوست احباب کے لیے ہوگا اور دوسرا ہم نے آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ ہمارا جو گھر ہے وہ سڑک پہ ہے مطلب کے نیچے ہماری دکان ہے اوپر ہمارا گھر ہے تو سڑک کے اوپر جتنے جان پہچان والے ہیں ان سب میں بھی ہم اسے تقسیم کریں گے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری کتنی کلرفل اور پیاری سی یہ چادرے ہیں یہ چھے عدد ہیں اور یہ مطلب دو جوڑا جوڑا ہے اس وقت یہ جو تین ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں ان تین ڈیزائن میں یہ چھے چادرے ہیں تو اب آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ سب سے پیارا ڈیزائن کون سا ہے مجھے یہ بلیک والا ڈیزائن پسند آیا تھا اور یہ شروع میں محرون والا بلو والا بھی اپنی جگہ پیارا ہے لیکن مجھے وہ زیادہ پسند آئے تھے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے ون ہنڈرڈ کے قریب یہ چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس بنائے ہیں ہم نے بہت بڑے نہیں بنائے تھے چھوٹے چھوٹے سے بنائے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم سب کو دیں دوستوں کو دیں رشتہ داروں کو دیں میری جو فرنڈز ہیں میں ان کو دوں ہزبند اپنے دوستوں کو دیں اور سڑک کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں مطلب دکاندار ہیں ہم سب کو دینا چاہ رہے تھے تو ہم نے ان کے پیکٹس بنائے پہلے ہم نے سخت جو خوشک شیطوت تھے وہ ڈالے تھوڑے سے بسکی ڈالے پھر اوپر چھوارے اور پھر اوپر ٹوفی ڈالی اور اب باری آ جاتی ہے اچار کی تو اچار جو ان سے ہے یہ بہت اچھے سے انہوں نے پیک کیا ہوا تھا اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود بھی بلکل بھی اس کے اندر سے آئل بخیرہ باہر نہیں نکلا ہے اور یہ سارے پیکٹس بن چکے ہیں یہ دیکھیں تین حصے ایک ہے ہمارے دوستوں کا ایک ہے ہمارے رشتہ داروں کا اور ایک ہمارے دوست احباب جو جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے سڑک پہ ہزبند ان کو دیں گے یہ دیکھیں یمی سا مزے دار سا یہ مکس اچار ہے اس کے اندر شلجم ہیں اس کے اندر آم ہیں گاجر ہیں چنے ہیں بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹ تھا لیکن میں نے اس کے اندر سے بلکل بھی نہیں رکھا سب ہم نے دے دیا گفت کے طور پر صرف تھوڑا سا میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا بچوں نے کسی نے بھی اس کو نہیں کھایا صرف میں نے ٹیسٹ کیا تھا اب ہم نے لے لی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے کنٹینر ہیں اس کے اندر اب ہم اس کو سب کے حصے کے مطابق ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ہم ان کو گفت کریں گے جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے شکار پور کا سندھ کا سپیشل اچار آپ نے لے کے آنا ہے اور یہ سب کام کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بڑے بیٹے نے تھوڑی بہت میں نے ہیلپ کروائی لیکن زیادہ میرے بیٹے نے کیا سارا کچھ پیک ہو چکا ہے اور یہ جو گرین والی چٹنی ہے یہ کوئی حکیم ہے میرے ہزبنڈ کے دوست ہیں ڈاکٹر ہے کہ حکیم ہیں ان کو یہ گفت کے طور پر دیں گے تو یہ بھی ہم نے پیک کر دیا اور ساتھ ساتھ میں کپڑے دھونے کا کام بھی چل رہا ہے چھت پہ نہ آج بہت زیادہ بوندہ باندی تھی کبھی سورج نکلتا تھا اور کبھی بارش ہونا شروع جاتی تھی تو آج میں نے یہاں باہر مشین رکھنے کے بجائے میں نے برامدے میں مشین کو رکھ لیا ہے اور کپڑے نکال نکال کے میں نے اکٹھے کر لیا پچھلے ہفتے میں میں روزے رکھ رہی تھی تو میں نے ہفتے میں دو بار مشین لگاتی ہوں اس دفعہ میں نے نہیں لگائی اور دھیر سارے کپڑے میں نے اکٹھے کر لی اور بارش بھی ہو رہی تھی اور نیچے پیکنگ کا کام چل رہا ہے کبھی میں نیچے جا رہی تھی کبھی اوپر آ رہی تھی تو یہ دیکھیں دھیر سارے کپڑے جو ہیں وہ مشین سے نکال نکال کے میں نے دھوبی گھاٹ بنا لیا ہے اب ان سب کپڑوں کو ہم اچھے سے کنگال لیں گے درائیڈ کریں گے اور اوپر برامدے ہی میں ان کو سکا دیں گے تو بس پھر یہ اب زیادہ سارا جو کام ہے دیکھیں مشین کا پانی کس قدر گندہ ہو چکا ہے بلکل یہ اینڈ چل رہا ہے اور سارے کپڑے دھول چکے ہیں اب ہم اچھے سے ان کو نتاریں گے اور دھویں گے اور دھونے کے بعد ادھر سکا دیں گے اور بچوں والی جو مائے ہیں ان کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ ہماری طرح کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جس کے دو پوشنز بنے ہیں تو پھر تقریباً جس دن میں جو مشین لگانی ہے تو مجھے دس سے پندرہ چکر لگانے پڑیں گے کبھی اوپر اور کبھی نیچے اگر ہم اوپر شد پر مشین لگا گے کپڑے دھو رہے ہیں تو نیچے بچوں کا جھگڑا ہو گیا تب جانا پڑے گا اگر ہم اوپر کپڑے دھو رہے ہیں نیچے بچوں کو بھوک لگی ہے مانو کو فیڈر پینا ہے تب نیچے بھاگنا پڑے گا تو بہت زیادہ بھاگنا پڑتا ہے جس دن واشنگ ڈے ہوتا ہے تو بس کی کپڑے وغیرہ دھو لیے ہیں اور یہ میرے بچے جو ہیں یہ شب برات کی بچی ہوئی جو ہیں بجی ہوئی مری ہوئی پھل جڑیوں کو جلانے کی کوشش کریں جو کہ بلکل نہیں جل رہی یہی تھا میرا آج کا ویلوگ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے